بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آزم جن پر تنقید ہوتی رہی ایشیا کپ میں خراب کارکردگی دکھانے پر لیکن اس کے باوجود ان کو کپتان برقرار رکھا گیا ہے جیہا شہاداب خان بھی پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہے اور وہ نائب کپتان کے عوضے پر بھی برقرار رکھے گئے کوئی تبدیلی نہیں کیا یعنی کپتان اور نائب کپتان کی تبدیلی کا کوئی پیسلہ نہیں کیا گیا ہے بابر آزم کپتان اور شہاداب خان نائب کپتان ہوں گے جبکہ وکیٹ کیپر محمد رزوان ہی ہوں گے محمد رزوان کو بھی ورن کپ سکوارڈ کے لیے شامل کیا گیا ہے پخر زمان بھی پندرہ رکنی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پخر زمان بھی پندرہ رکنی ٹیم کا حصہ ہوں گے ایشیا کپ میں ان کی کارکردگی بھی بہت خراب رہی ابتخار احمد کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ابتخار احمد جنہوں نے ایشیا کپ میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی لیکن اس کے باوجود وہ پندرہ رکنی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں امام الحق بھی پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہے جہاں امام الحق پاکستان کا میڈل آرڈر بیٹسمن وہ بھی پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہے اس کے علاوہ سپینر محمد نواز جو کہ سپین بولنگ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی آل راونڈنگ کارکردگی دکھاتے ہیں ان کو بھی ٹیم میں شامل کر دیا گیا ہے ان کی شمولیت پر کافی سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں لیکن کو ٹیم میں بہارال شامل کر لیا گیا ہے شاہن شاہ آپری دی بھی پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے ان کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا رہا ہے کہ شاید ان کو وارڈ کپ کے لیے شاہداب خان کی جگہ نائب کپتان بنایا جائے گا لیکن ایسا نہیں صرف بولر کی کہ ایسیت سے وہ ٹیم میں شامل ہوں گے ہاریس رعوب جہاں پاکستان کے اٹیک بولر تیز بولر جو ہے وہ بھی انجری سے صحتیاب ہو گئے مکمل طور پر اور وہ پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہوں گے شاہن شاہ آپری دی کے ساتھ پاس بولر میں یہ بھی ہوں گے محمد وسیم جونئر جہاں محمد وسیم جونئر بھی وارڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہو گئے پندرہ رکنی سکوارڈ میں جو ہے محمد وسیم کا نام بھی شامل ہے اور محمد زمان کو ان پر ترجیح نہیں دی گئی اور حسن علی نے کم بے کیا ہے حسن علی جو ہے وہ دوبارہ ٹیم میں شامل ہو گئے کافی تنقید ان پر ہوتی رہی لیکن نسیم شاہ کے انجڑ ہونے کے بعد ان کو ٹیم میں شامل کر لی گئے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرنس ہے ان کا اور زمان خان کا اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے انزمہ ملحق نے مزید بتایا کہ آئی سی سی رولز کے مطابق پندرہ کلالیوں کو ہی آپ بیچ سکتے ہیں اس کے علاوہ تین کلالیوں کو آپ ریزرگ کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور ان تین کلالیوں میں جو نام شامل ہے محمد حارس اس میں شامل ہے جو کہ ریزرگ کلالیوں میں شامل ہے پندرہ کلالیوں میں شامل نہیں ہے محمد حارس جو کہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے ریزرگ کلالیوں کے طور پر ان کو شامل کر لیا گئے ہیں یعنی پندرہ کلالیوں کے بعد جو تین اور کلالی ریزرگ کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں اس میں محمد حارس کا نام شامل ہے عبرار احمد کا نام بھی شامل ہے ریزرگ کلالیوں میں یہ پندرہ کلالیوں میں شامل نہیں ہے ریزرگ کلالیوں کے طور پر ان کا نام شامل ہے یعنی عبرار احمد بھی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل نہیں ہے صرف ریزرپ کلالے کی طور پر اس کے علاوہ محمد زمان جن کے بارے میں خیال کیا جاتا رہا ہے کہ شاید نسیم شاہ کے انجر ہونے کے بعد ان کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے گے لیکن ان کو ریزرپ کلالے کی طور پر شامل کیا گیا ہے پندر اور کی سکوارڈ میں یہ شامل نہیں ہے جہاں محمد عامر جن کے بارے میں خیال کیا جاتا رہا ہے کہ شاید ان کو ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے گا نسیم شاہ کے انجرڈ ہونے کے بعد لیکن حسن علی کو پوکیت دی گئی ہے محمد آمر پر اور محمد آمر ورلڈ کپ دو ہزار تائیس سے باہر ہو گئے ان کو شامل نہیں کیا گیا